ناظرین آداب خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں فیاض حمد فیاض پہلے سرکیہ لیفٹننٹ گورنن منوس انہا کی صدارت میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ ایگری کلچر کریڈٹ سکیم اور ذرعی ترقی کے جامعہ پروگراموں کا لیا جائزہ ٹکنولوجی کے اعتبار سے جدید فوج ملک کے تحفظ کے لیے اہم دلی میں ایک تقریب سے وزیر دفارہ جناتھ سنگھ کا خطاب ڈیویجنرل کمیشنر جمعوں نے چار ہزار یاتریوں پر مشتمل کافلے کو وادی کی طرف کیا روانہ یاتری کریں گے کھیر بوانی تقریبات میں شرکت اور بارشوں اور جالباری کے نتیجے میں فصلوں کو پہنچا شدید نقصان متعلقہ حکام نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصانات کا لیا جائزہ خبریں تفصیل کے ساتھ لیفٹنن گورنن منوس انہا کی صدارت میں آج محکم زراد کے اعلیٰ افسران کی ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میں جمہوں کشمیر میں موجودہ ذرعی منظرنامی اور ذرعات کے شعبے میں متعارف کی گئی سکیموں کا جائزہ لیا گیا لیفٹنن گورنن نے محکم زرعات اور انتظامیہ کے افسران کو قریب اطال میل بنائے رکھنے کی ہدایت دی تاکہ ذرعات اور اس سے منسلک دیگر شعبوں کے جامعہ ترقیاتی پروگرام کی عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ جمہوں کشمیر میں ذرعی منظرنامی کی ترقی کے لیے حال ہی میں پچاس ارب روپے سے زائد مالیت کے انتیس پروجیکٹ منظور کیے گئے لیفٹننٹ گورنن نے ان پروجیکٹوں کی صد فیصد حصولیابی اور ان کے فوائد کسانوں تک پہنچانے کی بھی ہدایت دی بینکو اور مالی اداروں کی وساطت سے عملائی جا رہی ہیں اگریکلچر کریڈٹس کی پیشرفت کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے بینک حکام کو یوٹی کے تونسوبوں میں نوڈل آفیسر تائنات کرنے کے لیے کہا تاکہ سکیم کی موثل نگرانی کی جا سکے واضح رہے ہیں محکمے کے فائننشل کمیشنر اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹلڈلو بھی میٹنگ میں موجود تھے جبکہ جمہوں کشمیر کے تمام ازلا کے ڈپٹی کمیشنروں اور متعلقہ حکام نے ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے اس میٹنگ میں شرکت کی لیفٹیننگ گورنن نے تمام ازلا کی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ زراعت کے جامعہ پروگراموں کے عمل آوری میں چھوٹے کسانوں کے مفادات کو ترجیح دیں سنت و حرفت کے پرنسپل سیکریٹری پرشاند گوئل نے آج انٹرپرنیورشپ اور روزگار سکیموں سے متعلق تیار کی گئے خلاصے کی رسم رونمائی انجام دی جے کے ایڈی آئی کے جانب سے خلاصے کتابچے کی صورت میں جمکشویر کے نوجوانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ سنتکاری کے خواہش منوجوان اس سے استفادہ کر سکے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پرشاند گوئل نے کہا کہ کتاب جے کو اقترائی نویت میں تیار کیا گیا ہے اور خواہش منوجوان اس خلاصے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ان نے کہا کہ خلاصہ تیار کرنے سے حکومت کے اس عظم کا بھی عادہ ہوتا ہے جس کی روح سے جمکشویر میں سنتکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ٹکنولوجی کے اعتبار سے جدید فوج ملک مفادات کے تحفظ کے لیے اہم ہے کل نئی دلی میں دو روزہ ڈی آر ڈیو اکیڈیو کونکلیو کا افتتا کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت جیسے ملک کے لیے اس طرح کی فوج رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس اس سرحدوں پر دور خطرات کا سامنا رہتا ہے وزیر محصوف نے اس بات پر زور دیا کہ اشتراک اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے تیار کی گئی ٹکنولوجی شہری اور دفاعی شعبوں میں استعمال کی جا سکتی ہے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سیاسی جماعت و رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ یا صدر جمہوریہ کو کسی تنازوے میں شامل کرنے سے گریز کریں ایک ٹویٹ میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ نیا پارلیمنٹ ہاؤس بھارت کے جمہوری عظم اور اس کے ایک سو چالیس کروڑ عوام کی امنگوں کا ایک طاقتور پیکر ہے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس کے ابتتائی تقریب ایک تاریخی موقع بننے والی ہے وزیر محصوف نے ان سیاسی پارٹیوں سے جنہوں نے اس تقریب کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا سے کہا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر غرخوز کرے ڈیویجنرل کمیشنر جمہور رمیش کمار نے آج چار ہزار یاتریوں کو میلے خیر بوانی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کشمیر کے جانب روانا کیا اس موقع پر ریلیف کمیشنر کے کے صدہ بھی موجود تھے یہ چار ہزار یاتری ایک سو پچیز بسو میں سوار کافلے کی صورت میں کشمیر آ رہے ہیں چار ہزار میں سے چند یاتری تلمولہ گاندربن کئی چکر کفاڑا اور کئی یاتری مزگام کلگام چاہیں گے جبکہ دیگر کے یاتری لوگری پورا انانتناگ اور کچھ یاتری مارتن انانتناگ میں جیش تشنبی کی پوجہ میں شرکت کریں گے یہ تقریبات اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ ہوگی بی جے پی کی قیادت والی انڈی اے حکومت نے وزیر عظم نرندر موڈی کی قیادت میں آج نو سال مکمل کر دیئے ہیں بی جے پی نے مرکز میں اقتدار کے نو سال پورے ہونے کا یشن منانے کے لیے لوگوں تک پہنچنے کے مقصد سے اس مہینے کی تیس تاریخ سے ایک مہینہ طویل مہم شروع کی ہے اس مہم میں پارٹی ملک بھر میں تیس مئی سے اگلے مہینے کی تیس تاریخ تک بہت سے پروگراموں اور ہینڈیوں کا انعقاد کرے گی ملک کے لوگ کانگریس پارٹی میں اعتماد رکھتے ہیں جس کا ثبوت کرنا ٹک میں ہوئے حالی ازمبل انتخابات سے ملا ہے ان باتوں کا اظہار پردیش کانگریس کمیٹی کی صدر وقار رسول وانی نے برغام میں پارٹی کارپنوں کے ایک اجتماع سے خطاب کے طور پر کیا ان نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے وقار رسول وانی نے الزام آئید کیا کہ ملک میں نفرت کی سیاست کو ہوا دی جا رہی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ کانگریس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروعی کار لائے گی ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے الزام آئید کیا ہے کہ جمعہ کشمیر میں بڑتی بیرزگاری سے نوجوان پریشان ہے جبکہ مہنگائی اور غیر یقینی اقتصادی صورتحال نے لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کیا ہے رجولی طورہ کے دوسری روز آج انہوں نے اس خطے کے کئی علاقوں کا دارہ کیا انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے کی صورت میں ان کی پارٹی عام لوگوں خصوصا نوجوانوں کے مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دے گی وادی میں کل شام موسم کی اچانک تبدیلی کے بعد تیز ہوائی چالی اور بالائی علاقوں میں شدید جالباری ہوئی جبکہ میدانی علاقوں میں بارشے ہوئی تیز ہوائیوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں درخت اخر گئے جبکہ جالباری سے خڑی فصلوں اور میوہ باغات کو نقصان پہنچنے کی اطلاع معصول ہوئی ہے خبروں کے مطابق شپیاں، کلر، ڈورو، کفائڈا اور ٹنگ مرگ میں بھی شرید جالباری ہوئی اس دورہ نیشنل کانفریننس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے موسم کی تبدیلی سے فصلوں کو پہنچے نقصان پر صد میں ایک اظہار کیا اپنی پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر اور پیڈی ایف کے چیئرمین حکم محمد یحسین نے بھی کل شام کی جالباری سے ہوئے فصلوں اور میوہوں کو ہوئے نقصان پر افسوس ظاہر کیا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کو مناسب معاوضہ دیا جانا چاہیے اس دورہ کسان تحریک اور کشمیر ویلی فروٹ گروبرز انڈ ڈیلرز انگین نے بھی حکومت سے متاثرین کو معقول معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے اس دورہ ناظمی ذرات کشمیر نے آج کفارہ زلے کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور جالباری کے نتیجے میں فصلوں کو ہوئے نقصان سے متعلق تفصیلات حاصل کی انہوں نے متعلق حکام کو نقصان کی تخمینہ سے متعلق تفصیلی ریپورٹ تیار کرنے کی خدایت دی دریہ اصلا ناظمی ذرات نے محکمے کے افسران اور فروٹمنڈی سوپور کے ایک وفد کے حمراہ زلے بارہ ملک کے ان چند علاقوں کا دورہ کیا جہاں کل کے جالباری سے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے ناظمی ذرات نے متاثرہ کسانوں کو یقین دلایا کہ فصلوں کو ہوئے نقصان کے تخمینہ لگا کر انہیں معقول معاوضہ دیا جائے ادھر ڈائریکٹر آوٹیکلچر جی آر میر نے آج کفارہ زلے کے ہندوارہ آورہ اور زرہمہ کا دورہ کر کے وہاں بارشیوں اور جالباری سے میوا باغات کو ہی نقصانات کا چائزہ لیا انہیں زلے کے چیف ہارٹیکلچر آفیسر کو ہدای دی کہ وہ نقصان کے تخمینہ کی تفصیلی ریپورٹ فوری طور تیار کھنے تاکہ معاوضہ کے فراہمی سے متعلق فیصلہ لیا جا سکے ڈائریکٹر محصوف نے بارہ ملک زلے کے بھی کئی علاقوں کا دورہ کیا اور میوا فصل کو پہنچے نقصان کا چائزہ لیا اس درہن ہارٹیکلچر محکمہ نے میوا باغات میں عدویات کے چھڑکاو سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے میوا باغ مالکان اور کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس ایڈوائزری پر سکتی کے ساتھ عمل کریں ادھر وادی میں آئیز سپہر بھی موسم نے پھر کربٹ بدلی اور سری نگر سمیت تقریباً سبھی علاقوں میں شریر بارشیں ہوئیں اگرچہ سپہر تک کبھی دوب کھلتی رہی اور کبھی بادل آتے رہے تاہم سپہر کے بعد مطلب مکمل طور عبرال ادھ رہا جس کے بعد تیز ہواوں اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا بارشوں کی نتیجے میں درجہ حرارت میں نمائیہ کمی محسوس کی جا رہی ہے پولیس نے گل برگ میں ایک بچاؤ کاروائی عمل میں لاکر سیاہوں کے ایک کمبے کو بچا لیا ہے تفصیلات کے مطابق تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے چار افراد پر مشتمل سیاہوں کا ایک کمبہ گنڈولا میں سوار ہو کر کنگڈوری تک گیا تاہم سیرو تفریق کے بعد گنڈولا کی طرف واپس آتے ہوئے کمبے کے افراد راستہ بھٹک گئے اور کانگڈوری میں درماندہ ہو کر رہ گئے اس واقعے کے اطلاع ملتے ہی پولیس نے مقامی مرکبانوں کے ساتھ مل کر بچاؤ کاروائی عمل میں لائی اور کمبے کے چاروں افراد کو بحفاظت گل مرک پہنچایا گیا سیاہوں نے پولیس اور مقامی لوگوں کی اس کاروائی پر تشکر کا اظہار کیا ہے ابھی ابھی ایک خبر ملی ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجر اتھارٹی کے ایک اطلاع کی مطابق وادی کے انتناگ، بڑھ غام، بانڈی پورا، بارہ مولا، ڈوڑا، گاندربل، کلگام، کپڑا، پلواما، پونچھ رامبن، شوپیاں اور سری نگر میں اگلے تین گھنٹوں میں بھاری بارش ہونے کا امکان ہے حالیہ دنوں منظر عام پر آئے یونین پابلک سروس کمیشن کے امتحان کے نتائج میں ساتھویں پوزیشن حاصل کرنے والے وسیم احمد بھٹ کی آج انتناگ میں عزت افضائی کی گئی اس سلسلے میں ظل انتناگ کی جانب سے گورمنٹ خواتین کالج انتناگ میں ایک تقریب منقد ہوئی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر سید فخر الدین حامد نے وسیم احمد کو ایک میمنٹو اور شال پیش کیا ڈپٹی کمیشنر نے وسیم احمد کی کامیابی کو انتناگ ظلے کے لیے باع سے فخر قرار دیا اور کہا کہ وسیم احمد دیگر نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں وسیم احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ظلہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ڈپٹی کمیشنر گانربل شیامبیر کے صدارت میں آج ظلہ انتظامیہ کے افسران کی ایک میٹنگ منقید ہوئی جس میں اس سال کی شریعہ منار جی حترہ کے لیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا میٹنگ کے داران تمام متعلق محکموں کی سربراہوں نے اس سلسلے میں کی گئی تیاریوں کا خلاصہ پیش کیا ڈپٹی کمیشنر نے تمام سرکاری و غیر سرکاری محکموں اور دیگر ادھاروں کے مابین قریبی تعمیل پر ظہر دیا تاکہ یاتریوں کو مناسب سہولیات فراہم کر آئی جا سکیں ڈپٹی کمیشنر نے زلے میں یاترہ کے روٹس پر صفائی سترائی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر ظہر دیا گانربل کے منگام علاقے میں آج ایک فن فیر میلے کا آغاز ہوا جس کا افتتاد زلے ترقیاتی کاؤنسل کی چیئر پرسن نوزہت اشفاق نے کیا انہیں اس میلے کے انعقاد کے لیے متعلقین اور منتظمین کو مبارک بات دی نوزہت اشفاق نے کہا کہ میلے کے انعقاد کا مقصد سماج میں بھائیچارے اور رواداری کو فروغ دینا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے میلوں کے انعقاد سے نوجوانوں کو تعمیر سرگرمیوں کی جانب راکب کیا جا سکتا ہے باراملہ پولیس نے زلے سے تعلق رکھنے والے چار افراد کو قوم دشمن کاروائیوں میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار کیا ہے جعوید حسن یتو، جانی سار گنائی، عابد پرویز اور نسار احمد وانی نامی ان چاروں افراد کو پبلک سیفٹی ایکٹ کی تحت گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں کورٹ بلوال جیل منتقل کیا جا رہا ہے امور نوجوان خیلکود محکمے نے قومی سطح پر ہونے والی نیشنل سکول گیمز کے لیے جمہو کشمیر کے خلاڑیوں کے انتخاب کا عمل مکمل کیا ہے نئی دلی میں منقض ہونے والی چھے سٹمی نیشنل سکول گیمز میں حصہ لینے کے لیے ایک سو چرانویں خلاڑیوں کو منتخب کیا گیا ہے اور یہ خلاڑی تین جون کو جمہو سے دلی کے لیے روانا ہوں گے نیشنل سکول گیمز کا آغاز چھے جون سے ہوگا آئی پیل کرکٹ کے دوسرے کالی فائر مقابلے میں آج احمد آباد کے نرندر مودی سٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنل سے ہوگا یہ میچ ہم سے کچھ دیر بعد شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا آج کے اس میچ میں جیتنے والی ٹیم آئی پیل کے فائنل میں پہنچ جائے گی اور اتوار کو چننے سپرکنگز کے ساتھ آئی پیل خطاب کے لیے میچ خیلے گی یہ بات قابل ذکر ہے کہ چننے سپرکنگز ریکارڈ دسویں بار آئی پیل کے فائنل میں پہنچ گئی ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے سیاسی جماعت و رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ یا صدر جمہوریہ کو کسی تنازوے میں شامل کرنے سے قریز کریں ایک ٹویٹ میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ نیا پارلیمنٹ ہاؤس بھارت کے جمہوری عظم اور اس کے ایک سو چالیس کروڑ عوام کی امنگوں کا ایک طاقتور پیکر ہے راجنات سنگھ نے کہا کہ اس کی افتتاحی تقریب ایک تاریخ کی موقع بننے والی ہے وزیر محصوف نے ان سیاسی پارٹیوں سے جنہوں نے اس تقریب میں بائیکارڈ کا فیصلہ کیا حصے کہا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر غرخوز کریں محکم موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جمہور کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی پارش ہونے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجے حرارت 19.2 ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجے حرارت 9.4 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ادھر جمہور میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجے حرارت 33 ڈگری سلسیس جبکہ کزشتہ رات کا کم سے کم درجے حرارت 19.4 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا خاص خاص خبریں ایک بار پھر لیفٹینٹ گورننٹ منوز سنہا کی صدارت میں آلہ سطح کی میٹنگ ایگری کلچر کریڈٹ سکیم اور زری ترقی کے چامع پروگراموں کا لیا جائزہ ٹکنولوجی کے اعتبار سے جدید فوج ملک تحفظ کے لیے اہم دلی میں ایک تقریب سے وزیر دفاع راجنات سنگھ کا خطاب ڈیویجنل کمیشنر جمعوں نے چار ہزار یاتروں پر مشتمل کافلے کو وادی کے طرف کیا روانہ یاتری کریں گے خیر بوانی تقریبات میں شرکت اور بارشو اور جالباری کے نتیجے میں فصلوں کو پہنچا شدید نقصان متعلقہ حکام نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصانات کا لیا جائزہ ناظرین اس کے ساتھ یہ اردو خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہو چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ٹویٹر ہنڈل اور فیس بوک پیج ایڈریٹ ٹی ٹی نیویسٹری نگر فولو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ